اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھنے اور اتنا امفاسائز کیا خوران میں اتنا امفاسائز کیا کہ اللہ نے پہلی بار پیدائش کو کمپلیٹی ڈیفائن کیا خوران میں انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اس کو اللہ نے اتنا ڈیفائن کیا کہ وہ باپ کے ریل کی حدیث سے نکل کر ماں کے جو ہے یوٹرس میں بچے دانی میں وہاں وہ رحم میں کیسا پہنچتا ہے اس کے بعد وہ کتنے اندھیروں میں پلتا ہے پھر اس کے بعد وہ کتنے سٹیجز میں بڑا ہوتا ہے پھر سٹیجز میں بڑا ہو کر کتنے مشقت کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی ماں اٹھاتی ہے سارا تذکرہ سارا تذکرہ اب ایک بیسک کوئشن خوران انسان کی پیدائش کو اتنا ڈیٹیل میں کیوں ڈسکرائب کر رہا ہے اتنا فائنسٹ آف ڈیٹیل جس کو ہوتی ہے ایک دم بہاری کیوں معلوم آپ کو اس لیے ڈسکرائب کر رہا ہے کہ اگر پہلی بار اپنی پیدائش پہ غور کرو تو دوسرے بار پھر سے اٹھا جانے پر ایمان ضرور لاؤں گے کیسا دیکھیں پہلی بار انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پانی کی خطرے سے پیدا ہوتا ہے منی جو ہوتا ہے پانی کا خطرہ ہے تو پہلی بار پانی خطرے سے پیدا ہوا تو دوسری بار تو اس کی ہڈیاں باقی ہے تو جب پہلی بار وہ رب خادر ہے کہ وارٹر سے تم کو کریئر کر سکتا ہے تو سیکنڈ ٹائم بون سے کیوں نہیں کر سکتا جبکہ آج کے دور میں ابن آدم انسان اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر ہم کو ایک جانور کی مکمل ہڈی مل جائے تو خالی اس ہڈی سے اس کا ڈی اے نے نکال کر بچی کچھی کڑیاں ہی دردہ سے جوڑ کر ہم اس مخلوق کو اس جانور کو اس چیز کو اس چرند کو اس پرند کو اس برڈ کو یا اس جو اینیمل کو پھر سے پیدا کر سکتے ہیں یہ دعویٰ ہے ابھی تو ایسا نہیں ہو پایا بھر ان کا دعویٰ ہے جب بھی ہوگا تو جب انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو رب کے لئے کیا نام کریں تو پہلی بار اگر کوئی اپنی پیدائش پر غور کرے تو سیکنڈ ٹائم اٹھا جانے پر وہ انکار کری نہیں سکتا ہے اگر ایک بیسک سوال کر لیا جائے کمپیٹر جب پہلی بار بنا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوئی نہیں ہوئی جب بنا تو کتنی تکلیف ہو سے بنا تبکہ آپ جانتے ہوں گے جب پہلی بار کمپیٹر بنا اور اس میں میموری ڈیولپ کی گئی تو پہلی بار جو میموری ڈیولپ کی گئی وہ پانچ ایم بی کی میموری کے ایک ہارڈ ڈسک بنی تھی پہلی جو کہ میلیٹری کا ٹاپ سیکریٹ تھا اس کو ادھے سے اور ٹرانسپورٹ کر رہے پتہ نہیں کہ اتنے ٹنوز کا وزن تھا جس میں سٹوریج تھا پانچ ایم بی کمپیٹر ایسا تھا کہ انسان اندر جا کے ریپیر کر رہے ہیں اور اس کے اندر چیزیں فٹ کر رہے ہیں اتنا بڑا ہوتا تھا ٹھیک تو یہ حال تھا لیکن ایک بار اس کو بنانے کے بعد اب سمجھ لیجئے ایک توفان زلزلہ کچھ آر پورا کمپیٹر ختم ہو گیا تو انسان واپس بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا ہے بہت آسانی سے چونکہ فرس ٹائم وہ بنا چکا ہے تو جب انسان ایک بار چیز بنا کے دوسری بار آسانی سے بنانے پر خادر ہے تو اللہ تعالیٰ پہلی بار پانی سے بنا کر دوسری بار کیوں خادر نہیں گی تمہاری ہڈیوں سے وہ اٹھائے چونکہ مشرقین کی کئی سوال تھے ہم کیا ہڈیاں بن جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے وہ سمجھ نہیں پا رہے تو اللہ نے کہا پہلی بار پیداج دیکھ لو تم کو اخل آ جائیں گے دوسری بار ہم اٹھا سکتے ہیں بہت آسانی اللہ کے لئے تو ایسے کچھ نہ بھی ہو تو اللہ اٹھا لیں گا بہت پھر بھی ایک human logic کو اللہ اپیل کر رہا ہے وہ کیا بولتے ہیں ہڈی سے کیسے اٹھیں گے اللہ اوڑا پانی سے کیسے بنایا وہ بولتے ہیں ہڈی سے کیسے اٹھیں گے اللہ اوڑا پانی سے کیسے بنایا اگر پانی سے بنایا سکتے ہیں ہڈی سے اٹھانا کیا نہیں ہوں تو یہاں کھانی